پرائیم ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ مسکان ازمانی بلٹن کی شروعات بڑی خبر سے کریں گے جہاں کنوج میں سانسر ڈیمپل یادف نے تالگرام میں سائیکل یاترہ کو ہری جھنڈی دکھائی ہے سائیکل یاترہ کی شروعات کنوج کے تالگرام سے ہوئی ہے وائے ڈیمپل یادف نے کہا کہ مہیلاو کے ساتھ ابھدرتہ ہو رہی ہے اور سرکار آکھ مودے ہوئے ہیں اس کے آگے انہوں نے بی جے پی سرکار پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ سرکار نوکریہ ختم کر رہی ہے یہ لوگ نہیں چھاتے کہ یوں آگے بڑھیں اب خبر بہرائیت سے ہے جہاں کیندریہ گریہ راجمنتری اجام اسٹریٹینی کا ایک دیوستیہ آواغ من ہوا جہاں اجام اسٹریٹینی نے لوگ نرمان ویبھاگ نریقشن بھون پہنچ کر ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھا کی ہے ساتھ میڈیا سے بھی مخاطب ہوئے ہیں وائے دوسرے طرف یوں پی کے مطلب سے منتری اور جنپد کی پرباری منتری سنجنشات کا بھی جنپد میں آگمن ہوا انہوں نے انٹرنیشنل کالیج پہنچ کر کالیج میں آیوجید واشک اتصاف کاریکرم میں بطور مکیتی تھی شرکت کی جس کے بعد انہوں نے میڈیکل کالیج کا انڈریقشن بھی کیا ہے ماننی پردھان منتری سری نریندر ووڈی جی اور ہمارے گرہ منتری سری عمیسہ جی کے نیترت میں جس طرح سے ہم نے پرتیک چھہتر میں کام کیا ہے اسی طرح سے آنترک سرچہ کے لیے بھی بڑے پیمانے پر ہر مورچے اور ہر چنوٹی پر ہم نے کام کیا ہے جہاں آپ یہ ترائی چھہتر کے بارڈر کے بات کریں جس میں ہر وشائے پر ہماری نظر ہے جو بھی سمسیائیں آ رہے ہیں ان کے سمادھان کی سمچید بیوستائیں ہم لوگوں نے کی ہیں وہ چاہے ہمارا جو جگورفلکل چینج ہو دوسرا آپ نے جو بارڈر پر گتویدھیوں کو بات کہی ہے دھرمانتران کی بات کہی پرتیک چیز پر ہماری پردیش سرکار اور راج سرکار کی نظر ہے ماننی گرہ منتری جی کے نیترت میں آنترک سرچہ کو ہم نے پچھلے ساڑھے نو س ورس میں اس طرح سے مجموع کیا ہے جس کے کارن ویکاس کام بڑے پیمانے پر کرنے میں ہم کو سفلتا ملی ہے اس دوران انہوں نے ادھینستوں کو نردیش دیتے ہوئے شکایتوں کا گڑوطہ پوروک نستارن کرائے جانے کے بھی نردیش دیئے ویزل آدھیکاری نیہا پرکاش نے ادھینستوں کو نردیش دیتے ہوئے کہا کہ آئے ہوئی شکایتوں کا سمیت سے نستارن کیا جائے وی پولیس حدیق شک چارونیگم نے نردیش دیتے ہوئے کہا کہ پولیس سمبندی جو بھی شکایتیں آئی ہیں ان کا طورت نستارن کر دیا جائے موسیقی اپنی سمبندی جس میں ڈوائیٹ ٹیمز بنی اور لوگ سمبندے سے سمبندے تھی یا موسیقی پرگتے سے سمبندے یا کچھ پنی آئے جس کو اگر لگتا ہے کہ سرکار کی کوئی سکیمز دی سکتے ہیں ان کو آگے سے بھی کاؤنچلی کیا گیا تو کئی بھی شکایتیں آئی ہیں اپنے سٹاپ کو پرین کیا گیا جو بھی سرکار سکیمز پہلا ان سے سمبندے دیا لونی کے چونکا سٹی تھانا شیطر میں رہنے والے بھو مافیا محبوب علی کی ڈلی نانگلوئی ستیت قریب 6 کروڑ روپے کی سمبندی پر پولس نے کورکی کی کاروائی کی ہے وائی پولس اب تک مافیا محبوب علی کی قریب 167 کروڑ روپے کی سمبندی پر کورکی کی کاروائی کر چکی ہے ساتھی محبوب علی کو گرفتار کر جیل بھی بھی چکی ہے آپ کو بتا دے کہ بھو مافیا محبوب علی پر دو درجن سے زیادہ مقدمے درج ہے بھولے بھالے لوگوں کے ساتھ زمین خرید فروکت میں ڈھگی کے ماسٹر مائنڈ بن چکے محبوب علی نے کروڑ روپے کی سمپتی ارجید کر رکھی ہے جس پر لگاتار پولس کی پینی نگا بنی ہوئی ہے ساتھیا پولس کاروائی بھی کر رہی ہے اب کبر شاہ جہاپور سے ہے جہاں سمپون سمادھان دیوست کاری کرم کا ایوجن کیا گیا جس میں ڈیم اومیش پتاپ سنگھ نے آم جن کی شکایتوں کو سنا ہے اور ان کے نستارن کے لیے ذمہ دار ادھکاریوں کو نردیشت بھی کیا گیا ہے اس دوران جانکاری دیتے ہوئے ڈیم اومیش پتاپ سنگھ نے بتایا کہ ساشن کے منشا کے انسار نیامت سمی سے ادھکاری اپنے کاریالیوں میں بیٹھ رہے ہیں اس بار سمپون سمادھان دیوست پر شکایتوں کے سنگھیا میں کافی کمی آئی اور اس کاری کرم میں سبھی سمبندت ادھکاری موجود رہے جو ہے ابھی کم سکایتیں آئیں پہلے سے کافی کنٹول ہوا ہے اس کا کارنہ یہ ہے کہ دس سے بارہ ہمارے ادھکاری بیٹھ رہے ہیں ابھی چار چھے ہی سکایتیں آئیں ایسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور دکاس سے سمبندی سکایتیں راجو سکے اور خاد بیواغ سے سمبندی سکایت ابھی تک آئی ہے پہلے سے استطیق کافی نینتریت ہوئی ہے اور ہم لوگوں کی کوشش ہے کہ گونتہ پوراں مستان کریں اور سکایتوں کا سنتوشتی پرک سمہ دھان ہوں پور پردھان منتری اندرہ گاندھی کی یاد میں ہر سال کی طرح ان کے جرمدی بس پر سنگم نگری پریاغ راش میں ہونے والی راشتری اسطر کی اندرہ میراثون انیس نومبر کو آیوجیت کی جاری ہے گوھر طلب ہے کہ اندرہ میراثون کا یہ 38 سنسکرن ہوگا اور دیش کے تمام نامچی اندھاوک ازبار کی میراثون میں بھی حصہ لیں گے میراثون کو لے کر ازبار بیدھاوکو میں خاصا حدثہ دیکھنے کو مل رہا ہے ازبار کی میراثون بھی انتر راستری امانکوں کے تحت 42 کلومیٹر کی ہوگی اور ازبار کی میراثون کی تھیم رن فور سوچتہ نو پلاسٹک کو دیا گیا ہے وہ یہ میراثون 19 نومبر کو پور پردھان منتری اندرہ گاندھی کی جن مستلی پریاغ راج کے آنن بھون سے صبح تقریباً ساڑھے چھے بجے شروع ہو کر 42.195 کلومیٹر کا سفر تیہ کرتے ہوئے مدن مہن مالویہ سٹیڈیم میں دوپہ ڈھائی بجے ختم ہوگی دیکھئے 38-یں اندرہ میراثن کی سبھی تیاریاں پھول کر لی جائیں کل ساڑھے چھے بجے آنند بھون کے سامنے اس کا ادھاٹن کیا جائے گا اور جو ہی ہمارے دھاوک دھاوکہ ہیں چونکہ یہ جو 42 کلومیٹر کی جو پھول میراثن ہے 42.195 کلومیٹر تھی تو یہ پوروش اور محلہ دونوں ورگ میں ہو رہی ہے دونوں کو سامان راج پوروشکارد ہے تو کل دو لاکھ کو بیجیتا دیں گے اور ایک لاکھ کو بیجیتا اور پچھتر ہزار تھرڈ پلیس رہے 38-یں اندرہ میراثن کل دنہ کونیس نومبر کو ساڑھے چھے بجے پرارم ہوگی اور اس پہلے ہمارا کوئی تھیم نہیں تھا پھرس میٹن تک ہمارا کوئی تھیم نہیں تھا بعد میں نگر نگم سے ہمارا سمپرک ہوا اس کے بعد انہوں نے سوکش بھارت جو آج کل پورے دیش میں چل دا ہے یوگی اور مہدیجی کی جو بھاونائیں ہیں کہ ہمارا پورا بھارت سوچ ہونا چاہیے اس کو تھیم بنا کے ہم لوگوں نے کیار کاری سروع کانپور نگر میں چھٹ پوجا پرف کو لے کر کانپور کمیشنر ایٹ پولیس اور زلہ پرشاسن نے تیاریہ پوری کر لی ہیں چھٹ پوجا مہا پرف کو لے کر دیپاولی کے چھے دن بعد پورے دیش میں دھوم دھام سے ہرش اللہس کے ساتھ یہ تیوہار منائے جاتا ہے اور چھٹ مہا پرف پر ورطی مہیلائیں اکتے سورج اور ڈوپتے سورج کو ارگ دے کر پتر اور پتی کی لمبی عمر کی منوکامنا کرتی ہیں وہی پرائیم ٹی وی کے سمواد آتا دیپا قیادف نے ورطی مہیلائوں اور ایسی پی تیج بہادر سنگھ سے خاص بات چیت بھی کی ہے اب کبرش راوستی سے ہے جہاں سرسیا تھانا شیطر میں پکاپ پلٹنے سے دردناک حادثہ ہوا ہے جہاں ایک طرف ماسوم سمیت دو لوگوں کی دردناک موت ہو گئی ہے تو وہی گوھر طلب ہے کہ ملیہ پور تھانا شیطر کے بڑھائی پوروہ گاؤں سے ایک پکاپ واہن میں سوار ہو کر مٹی میں شامل ہونے کے لیے چھبیس لوگ گھولیا جا رہے تھے ان میں سے زیادہ تر مہیلائی تھی اور ساتھ میں بچے بھی شامل تھے گاؤں سے کچھ دور پہنچتے ہی اچانک سے پکاپ پلٹ گئی وہی اس دردناک حادثے میں ایک ماسوم اور ایک مہیلہ کی موت ہو گئی ہے جبکہ درزن بھر سے زیادہ لوگ گھائل بتائے جا رہے ہیں اور سبھی گھائلوں کو علاج کے لیے زلہ سپتال بھنگا پہنچائے گیا ہے آج اٹھارہ نومبر تھانا سرسیا انترگت سے ایک سوچنا آئی کہ ایک پکاپ ہے جو کی پلٹ گئی ہے اس سوچنا پہ جب ہم سب لوگ یہاں پہنچے ہیں تو یہ پتا لگا ہے کہ کل چھبیس لوگ تھے جو اس پکاپ میں سوار تھے جس میں زیادہ تر مہلائیں تھیں اور یہ سب بڑھائی پوروہ ملیپور کے رہنے والے تھے وہاں سے یہ لوگ جا رہے تھے گھولیا وہاں پہ کسی کا انتیم سحسکار چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو کی گود میں تھے اور پکاپ پلٹنے کا کارڈ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈرائیور شاہد دین میں تھا اور آنی انترے تھو کر اس نے پکاپ پلٹا دیا ہمارا میں بھوشا ہوں اچھا یہ جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے جو پیشن لائے ہیں یہ کہاں پر ہوا ہے سائی پوروہ سائی پوروہ سائی پوروہ سائی پوروہ سائی پوروہ سائی پوروہ پلٹ گئی کتنے لوگ گھائل ہوئے ہیں چار آدمی ختم ہو گئے سولہ سکتہ آدمی گھائل ہو گئے کتنے لوگ پکاپ میں تھے کتوالی شہر علاقے کے سینیو چوراہے کے پاس ایک وردی پھینے ایک شخص دکانداروں سے سو روپے کی بھیق مانگتا نظر آیا داروگا کہہ رہا تھا کہ وہ پرز پھول آئے ہے اسے سو روپے کی آپ شکتہ ہے لیکن کسی بھی دکاندار نیداروگا کو روپے نہیں دیئے وہی دکانداروں کو سب انسپیکٹر کا بھیق مانگنا بہت عجیب لگا لہٰذا لوگوں نے مامے کی جانکاری پولس کو دی اس بیچ ریلوے گنج چوکین چارج موقعے پر پہنچے اور داروگا کو اپنے ساتھ لے گئے جس کے بعد دکانداروں نے داروگا کا ویڈیو بنا کر وائرل کر دیا وہی داروگا کا نام ازگر علی بتائے گیا ہے اور پولس لائن میں تانا سب انسپیکٹر ازگر علی دکھائے پڑ رہے ہیں اور کچھ انجان دکانداروں سے کنیکاروز پیسہ مانگنے کا اس میں آواز سنائی پڑ رہا ہے بروپ ناملے میں جانچ کی جا رہی ہے اس میں جو بھی کرتے آئیں گے اس میں پلات کروائی کرک کی جائے گی ان کا یہ دور بھی ویڈیو بارل ہو چکا ہے اس میں پورو میں کروائی ہو چکی ہے سماجوادی پارٹی کے پچھرا ورگ پرکوشت کے پردیش ادھیاکش راجپال کشپ نے رامپال یادف اور امیت کمار یادف کو سماجوادی پچھرا ورگ پرکوشت کی راجوکار کارنی میں پردیش سچف کی طور پر نامیت کیا ہے اس موقع پر دونوں نوک پتادکاریوں کو زلادھیاکش سرویش بابو گوتم ساتھ ہی سپا میڈیا پرباری شوبیت یادف اور انیک ساتھیوں نے بدھائی دی اب خبر آ رہیہ سے ہے جہاں کھیتوں پر دھان کٹائی کرتے وقت نب وواہیتہ مشکین کی چپیٹ میں آگئی اس دورہ نب وواہیتہ گم بھی ڈروپ سے گھائل ہو گئی ہے جسے تتکال سیت سی اچھلدہ لائے گیا جہاں ڈاکٹرز نے اسے امرد گوشت کر دیا اور جانکاری ملتے ہی گھٹ نستل پر پہنچے پولس نے پتی کی تحریر پر ماملہ درش کیا ہے اور شف کو کبزیں ملے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھی بھی بھیج دیا ہے گرام لشمن پور میں آرٹی دیوی پتنی بھپندر ساکھ عمر 26 ورس نیوازی مانی کوٹھی تھانا کودر کوٹ جو کمپائن مسین سے درگھٹنا میں گم بھی روپ سے گھائل ہو گئی تھی جنہیں ان کے پرجن سی اچھلدہ لائے تھے جہاں پہ ڈاکٹرز نے انہوں مرتبھ گوشت کر دیا گیا ہے اور پرانبی جانکاری سے یہ تت پرکاس میں آئے ہے کہ بھائیہ دوچ کے سمیں اپنے پتی کے ساتھ اپنے مائکے لچمہ پور میں آئی تھی انہی کے مائکے میں ہی کمپائن مسین سے دھان کی حسل کاٹی جا رہی تھی اللہ پروہی پروہ کمپائن مسین بیک کرتے سمیں یہ گرگھٹنا میں کافی گم بھی روپ سے ڈھائل ہو گئی تھی اب کبر رائے بریلی سے ہے جہاں گوونج کے خلاف دل دہلا دینے والی کروڑتا کا ویڈیو وائرل ہوا ہے وہیں یہ کروڑ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد زلہ پرشاسن میں ہر کمپ مجھ اور آنن فانن میں اسٹی اے موچہار نے اس میں سنلپت لوگوں کے خلاف مقدمہ درش کرائے جانے کا آدیش دیا ہے پورا معاملہ جگت پور تھانہ علاقے کے رامگڑ پٹنیہ گاؤ کا ہے یہاں آوارہ پشوں کو گرامیڑ اپنے خرچ پر پکڑ کر گوش آل لے جا رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ اسی بیچ گوون شنسک ہو گیا تو اس کے پیار میں رسی باندھ کر ٹریکٹر کے ذریعے کروڑتا پوروک اسے کھیچا جا رہا ہے اگلی خبر آرہیہ سی ہے جہاں کھیتوں میں پانی لگانے گئے کسان کو زہری لے کیڑے نے کاٹ لیا جس اس کی حالت بگرنے لگی اس پر پریجنوں نے اسپتال میں بھرتی بھی کر آیا جہا پر ڈاکٹر نے اسے برد خوشت کر دیا ہے موت کی خبر ملتے ہی خوندودھانا شیطر کے سکرولی گاؤں میں زمینی ویواد کو لے دو پکش کے بیچ ویواد ہو گیا اس ویواد کے بعد ایک پکش نے دوسرے پکش پر گھر میں گھس کر حملہ کر دی اور دبنگو نے گھر میں گھس کر لاتھی ڈنڈے اور کدال سے حملہ کیا ہے ویز انسک جڑپ میں چار لوگ گھائل ہو گئے ہیں اور پکش نے دونوں پکش کے ریپورٹ پر ماملہ درج شروع کر دی ہے اور گھائلے کو پکش نے علاج کے سامنے سامنے سے ٹکر ہو گئی ہے جس میں ٹریکٹر چالک کی موت ہو گئی ہے وہی ٹریکٹر چالک بھی گمبھی روپ سے گھائل ہو گیا ہے اور ٹکر اتنی ریپورٹ کر دیا گیا ہے شروع کا پنچائت نام بھر کر پس مٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے اگلی خبر سلطانپور سے ہے جہاں سیتا کنڈ گھاٹ پر مہا پر ڈال چھٹ کی تیاری آتیز ہو گئی ہیں بیت دن نہائی کھائے کے ساتھ کھڑنا پر وارم بھو گیا جس کے مدی نظر بازار میں رورنگ دکھائی دے رہی اور آپ کو بتا دے کہ ڈال چھٹ پر ہر سال کی طرح سیتا کنڈ گھاٹ پر آستہ کا بھاری سیلا آپ دیکھنے کو ملا نہائی کھائے کے اپنی اچھا سب کچھ ان سے کچھ بھی مانگے تو اس کی سب اچھا یں پوری ہوتی ہیں یہ تین دن کا بھرت ہوتا ہے پہلے دن نہائی کھائے ہے اس بار 2023 17 تاریخ کو نہائی کھائے پڑا ہوا آج 18 آج کھڑنا ہے اور کل ہم لوگ گھاڑ پہ آنا ہے دو بجے ڈھائی بجے ہم لوگ گھاڑ پہ آ جائیں گے اپنی پوری بیدی سجان پورا تیاری کرنا شام کو ڈھلتے ہوئے سورج کو عرق دینا ہے پھر 19 20 تاریخ صبح ہم لوگ پھر بیدی بنایا جاتا ہے دو تین دن پہلے سے ہی اس کو پورا رنگ ہوا جاتا ہے گھاڑ پہ گھاڑ کی ساف سفائی ہوتی ہے اور اس میں پریابر رکھا جاتا ہے ہر جگہ ساف سفائی ندی کو بھی ساف کیا جاتا ہے اور یہی سپ تیاریہ رہتی ہیں اور ہم دیپاولی کی تیوہار پر آگزری کی گھٹنائے عام ہوتی ہیں پر اگر جاگ رکھتا کے ساتھ اگنی شامن ویبھاگ مستعدی سے زم مداری نبھاتا ہے تو گھٹنائے بہت کم ہو جاتی ہیں راجتھانی لکھنو کے موک کے ابھی شرن ادھکاری منگیش کمار اور ان کی ٹیم کی تت پڑتا ہی ہے جو آگزرنی کی گھٹناوں میں 40% تک کی کمی درش کی گئی ہے سکوشل دشیرہ اور دیپاولی پر منگیش کمار نے پرائیم ٹیوی سے خاص بات چیت ہے اس بات چیت میں انہوں نے کیا کچھ کہا ہے وہ آپ کو سناتے ہیں دیپاولی پر ہم لوگوں نے سٹینڈ بائی ڈوٹی بڑھائی ہیں ہم لوگوں نے جو ہماری موٹر سائیکل ہے اس میں ہم لوگوں نے جو ہے فائرمن کے ساتھ میں جو ہے سٹینڈ لگائی ہیں تو ہمارے ہاں جو اس تھل جہاں پر ستھائی دکان لگی ہیں وہ ساٹھ کے قریب تھی تو کوشش ہماری یہ رہی ہے کہ ہر جگہ گاڑی جو ہے پہنچ جائے جائے سب جگہ کہیں اگر نہیں پہنچ جاتی ہے تو ہم ایسی لوکیشن پر ہم سال کے مقابلے چالیس پرسینٹ جو ہے اس بار آگ کم لگی ہے اور جو بھی آگ لگی ہے اس میں ترت کروائی ہوئی ہے ہماری ملو بہو ڈیو ٹاور ہے یہ ایسے نئے نئے ٹیکنولوجی کے ہمارے جو آ رہے تو آنے وال سمیں میں دیکھئے آنے کی پوری سمحب نہ ہے ہم جو ہے آگ جلدی نینٹر پڑھ لیں گے مانگیز تمہار کی کار سیلی کو ہمیسی یہاں پر 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 سمتہ ملے سمتہ ملے آپ لوگوں کا پیار ہے اور ہمارے سٹاف کا بہت بڑا یوگدان ہے وہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں رات دن بہت مہرت کرتے ہوں میرا آپ کے مادیم سے نیویدنی ہے کہ لوگوں میں جاگ جائے اور ہم لوگوں نے جو جاگ اس میں ملائی ہے ریڈیو کے مادیم سے بھی لائی ہے آپ لوگوں کے مادیم سے بھی لوگوں کو جاگ رکی آئے سمجھ ہمارے جو پتر ہیں جو ہیں ہم لوگوں نے آئی ہے ہمارے سٹاف نے جگہ جگہ جا پر ٹریننگ دی ہے موگ جل بکر کی ہے اس سے لوگوں بھج جگ آئی ہے اور پراثنہ کر رہے ہیں اس کڑی میں کنر اکھاڑے نے بھی ٹیم انڈیا کے لیے وشیش پوج ارچنا کے ساتھ اپنے ایشت دیفتہ سے ٹیم انڈیا کی جیت کے لیے پراثنہ کی ہے بتا دی کہ کنر اکھاڑے کی مہا مندل ایشوار اور کنر کلیار بورٹ کی سدس کونش لیا نند گیری کے نرط میں کنر اکھاڑے میں کنر سماج کے لوگوں نے ٹیم انڈیا کی جیت کے لیے پوج ارچنا کے ساتھ ہی اکھنڈ جو جلائی ہے ساتھ بھجن نہیں موکے گا اس کے لیے ہم لوگ نے بھگوان سے کام نہ کیا بھولے بابا سے ہم لوگ نے فرط نہ کیا کہ بیسو کپ دو ہزار تیس انڈیا بھارت ہی جیتے اور انڈیا کو ہی ملے یہ کپ اور اس کے لیے ہم لوگ نے آج پوز ارچنا کیا ہون کیا بیسو کپ دو ہزار تیس کا جو سیلڈ ہے وہ بھارت کو ہی ملے گا انڈیا کو ہی ملے گا اور ہم لوگ اسی خوشی کے لیے اور اسی کے لیے بھارت کو ہی ملے اس کے لیے ہم لوگ نے آج آون کیا اور ہمارے جو کھلاڈی ہے ان کو حمد دے اور کے ساتھ ہمارے بھارتی ٹیم انڈیا کھیل رہے ہیں تو ہم آسائی نئی پورن بیسوا سے بھاری بکوٹو کے ساتھ اور بھاری رن کے ساتھ جرور سے جرور بیجے ہوگی اس بولیٹن میں فلحال کے لیے بس اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے آپ دیکھتے